موچنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو موچنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو موچنی یاد ہے کہ جب میں ینگ تھی جب آئی تھی ٹی وی پر تو اس وقت میرا جو رویہ تھا وہ مجھ سے بڑی عمر کے لوگ مجھے اماں یا آپا کہنا شروع ہو گئے تھے خاندانی لڑکیاں یا اچھے خاندان کی لڑکیاں ذرا مایوب تھا کہ فلم میں جانا کیونکہ اس وقت نہیں تھا یہ رویہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے سزا پانے سے پہلے ہم اپنے ملازموں کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس بچے کو ساتھ لے کر سرد پا کر جاؤ وہاں کیمپ میں رہنے لگو جب آلات ٹھیک ہوں گے تو نہیں نہیں میں اس زمین کو نہیں چھوڑ سکتی ادھر میرا ماباک کی قبریں ہیں ادھر میرے بچے سوئے ہوئے ہیں پاکستان ٹیلویزن کی کسی فیمیل خاتون نے اتنی جسمانی سعوتیں برداشت نہیں کیوں گی جتنی میں نے اس پلے میں کی اس پروگرام کا پائلٹ اسمہ گلانی کے ساتھ ریکارڈ ہوا اب آپ پوچھیں گے پائلٹ کیا ہوتا ہے پائلٹ ایک تو ہوتا جو جہاز چلاتا ہے لیکن پی ٹی وی یا ٹیلیویزن کی زبان میں پائلٹ وہ ہوتا ہے جو ایک اگزامپل بنتا ہے ایک سامپل بنتا ہے اور ہمارے ہیں جنرل مینجرز کی کانفرنس ہوتی تھی وہاں ایک سامپل جاتا تھا پروگرامز کا وہاں پہ سب بیٹھے بیٹھے وہاں پہ جو تھے سینئرز وہ دیکھتے تھے اس کو اپروف کرتے تھے اور پھر وہ پروگرام لانچ ہوتا تھا تو اس کا جو سامپل تھا جو پائلٹ تھا وہ میں نے عزمہ گلانے کے ساتھ ریکارڈ کیا اور اس پہ مجھے یاد ہے کہ کافی پچھ کچھ ہوئی تھی کہ آپ نظر کیوں نہیں آرہی یہاں پہلے اگر پروگرام تا جس میں میں اپنے آپ کو اپر آپ کو عائد کرتی تھی اور پھر وہ لوگوں کو وہ سینئرز تھے میرے دوستے سم جب اپنے آپ کو یا چیز جہاں تھے سم جو اب وہ دیکھتے ہیں اور پہر رہیکرام کی بیٹھے ہیں کہ okay کہ آپ کی ضرمج کی مجھے طرح کچھ کی اور پھر آپ کی بیٹھے ہیں وہ ویٹھے ہیں وہی چاہتے ہیں وہاں پرڑ رہت ہے وہاں پہارہی ہیں میں سوچے ہیں کی طرف پرارم ایتِم کرتے ہیں آیا سا راستیم کشمل کے برین پرارم مطلب برین پرارم شروع ہوتے ہیں انسان ایسا نی او کہ بڑی فلسفہ بولیں لگے لیکن میرا خیال اپپ من اجتیان کے خیلی بہت ساندھائی میں خلال بھی دوں تو کوئی میرا خیال میں ح가지 نہیں آپ نے بلکل ٹھیک کہ میری شادی ہوئی میں نے پڑھائی ختم کی میرے بچے ہوئے اس کے بعد میں نے کہیں ایکٹنگ کی اور وہ بڑی ایشورنس دیکھے اور جناب نہیں نہیں آپ بلکل فکر نہیں کریں میں بلکل گھر کو بھی ایسی دیکھ بھال کروں گی اور بچے بھی ایسی پالوں گی کوئی چیز نگلک نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا میشوخ ہے میرا لگے ہوئے ہیں اس کے اندر کرنے کے لیے تو اس پیشے کے حوالے سے میں نے پتہ نہیں ایکٹنگ کے حوالے سے کوئی کانٹریبیوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن ایک میری ضرور اس کے اندر کانٹریبیوشن ہے کیونکہ میں نے خود لیٹ شروع کیا تھا اور وہی سوشل پرابلمز کی وجہ سے تو میں نے کوشش کی یہاں پر آ کر کہ ینگ لڑکیاں جو ہیں ان کو کوئی ایچ کے چہات نہ ہو یہاں نکلے یا ان کے والدین کو یا ان کے خاندان کو ایک ایسی مثال بناو کہ آپ شو بزنس کا جو ایک ہوا بنا ہوئے کہ آپ شو بزنس میں نہیں آسکتے اوہو لڑکی خراب ہو گئی ہے یا ایسے محول میں چلے گئی ہے یہ بتانے کے لیے اس کے اندر کافی چیزیں انسان کی بڑی قربانیاں بھی ہوتی ہیں کہ آپ مجھے یاد ہے کہ جب میں ینگ تھی جب آئی تھی ٹی وی پر تو اس وقت میرا جو رویہ تھا وہ مجھ سے بڑی عمر کے لوگ مجھے اماں یا آپا کہنا شروع ہو گئے تھے وہ یہی وجہ تھی کہ وہ میں نے اس کو سب کچھ پرداشت کیا اور اپنے آپ کو اپنا رویہ میں نے ایسا ایسے رکھا کہ ایک مثال بنیں اور کیونکہ میں آپ کو بتا ہوں کہ خاص طور پر عورتوں کی جو باہر نکل کے شو بزنس کی عورتوں کی ریپوٹیشن کو جو ذرا حرف آتا ہے وہ جو ہمارے اندر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی جا کر بہت باہر کرتے ہیں کیونکہ ہر وقت ان سے واسطہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور کچھ ایک تو ان کا حضر امان بڑھتا ہے کہ جی اوہ اچھا جی میں عزمہ گلانی یا وغیرہ وغیرہ کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ تو اس طرح کی ہے خبردار ہو دیں نالت اسی کیتا ہے ہماری ریپوٹیشن جو ہے عورتوں کی باہر یہی سے نکلتی ہے لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو اپنے رویہ جو ہیں وہ ایسے رکھنے چاہیں کوشش کی میں نے رکھنے کی کہ یہ لوگ عزت کریں گے تو پھر باہر جا کے ہماری بات کریں گے جس سے ایک لڑکیاں جو ہیں ان کو یہ پتا چلے گا کہ نہیں جو خواتین یہاں پر آتی ہیں خیر اس میں میں اکیلی نہیں ہوں اور بھی بہت ساری ہماری خواتین تم بیٹھی ہوئی ہیں آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کی ایک مثال لیکن میں نے بھی اس کے اندر کانٹریبیوٹ کیا کہ لڑکیوں کو کیونکہ میں خود سفر کیا تھا مجھے نہیں آنے دیا گیا تھا ٹیلیویجن کے اوپر کیونکہ جب میں نے لیا ہے یہاں پر نیا نیا شروع ہوا تھا ٹیلیویجن اور جو امیج تھا شو بزنس کا وہ فلم تھی اور ہمارے یہاں فلم کا جو ایک جو مزاج تھا اس کے اندر خاندانی لڑکیاں یا اچھے خاندان کی لڑکیاں ذرا مایوب تھا کہ فلم میں جانا کیونکہ اس وقت نہیں تھا یہ روائد تو جب ٹیلیویجن آئے لوگ سمجھے کہ اچھا اسی کی ایکسٹینشن آئی حالانکہ وہ بلکل ایک مختلف چیز فلم کا محول بلکل ایک چیز یہاں پر بلکل ایک مختلف محول تھا تو یہ ایک میجے ریگریٹس یا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ فریسٹریشن مجھے ساری عمر رہے گی کہ میری زندگی کے کوئی ایک آٹھ دس سال جو ہیں وہ ان کی گنتی کہیں نہیں ہے وہ مجھے نہیں مل رہے ہیں تمہارے رولز جتنے بھی تم نے کی ہیں جنٹل رولز ہیں سنسٹیو رولز ہیں حساس رولز ہیں یہ رولز تم نے چونے ان رولز نے تمہیں چونے یہ پرسنالیٹی ہے عزمہ گلانی کی کہ وہ فیس سے زیادہ ایکسپریشن دے ایک تو یہ ہے میزو کہ ہمارے ہاں شو بزنس میں فلم میں بھی اور ٹیلیویجن میں بھی کہ ایک کیونکہ آپ خیر تعلق آپ کا ٹیلیویجن سے ہے میں کوئی آپ کو وہ نہیں کر رہی ہوں کوئی کرٹسائز نہیں کر رہی ہوں لیکن ذرا سی جو آسان پسندی ہے اور سہل پسندی ہمارے ہاں ہے کہ جی اچھا جو ہوتا ہے نا ٹائپ کاسٹ کر لینا عزمہ گلانی بڑے ایموشنل اور بڑے جنٹل اس طرح کے رول کرتی ہے فلانی اس طرح کے کرتی ہے اور جو رول آیا آپ کے سامنے تصویر آ گئی بھئی آپ کیوں نہیں عزمہ گلانی کو ٹرائے کرتی ہیں مجھے آج تک یاد ہے نایم تاہر صاحب نے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور کولیک ہیں انہوں نے کہا تھا کہ عزمہ تم میں لکھ کر دیتا ہوں کہ تم بہت اچھی کومیڈین بن سکتی ہے کہ عام لائف میں جو وہ مجھے دیکھا کرتے تھے جو ہم لوگ آپس میں انٹر ایکٹ مارا ہوتا تھا تو مزے مزے کی مطلب آپ کے ساتھ بھی جو میں گفتگو میری ہوتی ہے جب شب وہ یہ تو نہیں ہوتی بلکل جو میرا امیج ہے رولز کا انسان کے اندر کئی اس کے خانے حصے ہوتے ہیں کئی روپ ہیں وہ کئی روپ ہیں تو ایک تو یہ بات ہوئی جی کہ یہاں پہ تھوڑی سی سہل پسندی جو رہی ہے کہ ٹرائے نہیں کرنا کیونکہ محنت کرنی پڑتی ہے اور رسک بھی انوالو ہوتا ہے رسک انوالو ہوتا ہے کہ یہ خامہ خانہ حالکہ آپ کو کرنا چاہیے تو ایک تو یہ وجہ ہوئی ہے دوسرے یہ ہوا ہے کہ میں خود بھی جتنے بھی میرے رولز کیے ہیں میں کافی کامفرٹیبل اس کے اندر رہی ہوں کیونکہ واقعی میں جو رولز کی جو آپ بات کریں میرے جو دل کو تھا جا کے لگے میں وہی رول کر سکتی ہوں سچی بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرا پلے تھا نرتکی بہت دن ہو گئے تھے مجھ کو ٹیلیویزن پہ آئے ہوئے اور وہی وجوہات تھیں جو کاروبار کی وجوہات یا اپنی مصروفیات کی میں نہیں کرتی تھی کیونکہ میں رول جب دیکھتی تھی تو میں کہی تھی کہ نہیں یہ رول ایسا نہیں ہے کہ میں وہ کام کو اپنے خرج کرواؤں تو وہ کوئی رات کی گیارہ بجے میرے پاس رات کا ساڑھے گیارہ بجے فون آیا کہ جی میں راشد ڈار بول رہا ہوں وہاں سے پی سی سے اور یہ بہین کھڑے کھڑے اس سے میں خیالے پبلک گود سے مجھے کہانی سنائی تو وہ مجھے کہانی ایک دم میرے دل کو لگی میں نے کہا آپ مجھے بتائیے ریکارڈنگ کا اب وہ کیونکہ میرے دل کو لگا رول لہٰذا میں نے ساری چیزیں اپنی اس پر ایچسٹ کی ملکہ راضی سلطانہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کریں پوری کی جائے گی ہماری کوئی خواہش نہیں ہے سزا پانے سے پہلے ہم اپنے ملازموں کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ تُو نے کیا کر دیا تلت بیگم تُو نے ایسا کیوں کیا سبر سے کام لو پر نہ لے زندگی ہر موڑ سے گزرتی ہے اور اس کا ہر موڑ پر خوشتلی سے خیر مقتم کرنا چاہیے مگر مگر جو کچھ تم نے کیا ہے سراسر پاگل پان ہے سراسر دیوان کی ہے یہ کیا لوگ لوگوں کے لئے قربانیاں نہیں دیتے کیا ہر قربانی دینے والا تمہاری نظروں میں پاگل ہے دیوانا ہے مگر دوسروں پر قربان ہونے والوں کی تعداد اس دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر رہتا رد بیگم ہاں اور شاید دنیا انہی لوگوں کے سہارے قائم ہیں جدھیں تم آٹے میں نمک کے برابر سمجھتے ہو اگر ہر آدمی خود خرص ہو جائے تو محبت اور خلوص کے سب رشتے ٹوٹ جائیں اور انسانی نسل نفرت کی آگ میں جل کر ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائیں پھر سوچ لو تلت بیگم یہ قربانی نہیں ہے یہ تمہاری زندگی اور تمہاری کلا کی موت ہے قربانی کا پانی دینے سے زندگی اور کلا دونوں پھلتے پھولتے ہیں کلیوں اور بازاروں میں تو ہر نرتکی ناشتی ہے لیکن تختہ دار پر ناشنے والی نرتکی تو صدیوں بعد بھی پیدا نہیں ہوتی تختہ دار کا ناش کلا کی آخری آدھیں آج تم سے ایک وعدہ مانگ رہی ہوں خوش ہے کہ میری موت کے بعد کسی پر ظاہر نہ کرنا کہ تختہ دار پر جسے کھینچا گیا وہ رضیہ سلطانہ نہیں بلکہ اج کے ایک معمول نرتکی تلت بیگم تھی خدا حافظ ہاں کلی دی باعت رنے میں پتہ لگتا ہے کہ جی ایکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایبزرف کرتا ہوں ایبزرف کرتی ہوں ایمزور ایسپریشن لیتی ہوں ایٹھنے والا ایسپریشن لیتا ہے ایکٹر ایسپریشن گاں سے لیتا ہے پرفارمر ایسپریشن گاں سے لیتا ہے میزو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم جو فنکار جو قبیلہ ہے نا کیونکہ یہ نظر آ جاتے ہیں ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس لیے ایک میتھ بن گئی کہ جی فنکار بڑے حساس ہوتے ہیں حالانکہ حساس جو ہے وہ ہر انسان ہوتا ہے جب میں فنکار نہیں تھی تو بھی میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی اور ساری انسپریشن جو ہے وہ اندر کا جو احساس ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کہ کوئی پاگل کا رول کر رہی ہوں میں یا کسی فقیرنی کا رول کر رہی ہوں تو میں فقیرنی کو جا کر دیکھ رہی ہوں تو میں اسے انسپائر ہو رہی ہوں ایسا نہیں ہے اور میں انظار کر رہی ہوں کہ اچھا وہ ابزوریشن ہے وہ انسپریشن نہیں ہے کہ ہاں آپ نے اس طرح کے چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھا کوئی تھوڑی سی ہٹ کے کوئی مینورزم ہے یا کوئی کیریکٹر ایسا نظر آ رہا ہے تو میں بھی ایک عام آدمی جو ہے اس کو وہ اس طرح سے دیکھے کہ بڑی عجیب و غریب سی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی لیکن میں جو ہم ممکن ہے اس کو ڈیپ لی اس کی جو مومنٹ ہے اس کا جو وہ ہے تو وہ ابزوریشن ہے اس کو انسپریشن ہے انسپریشن جو ہے وہ انسان کے اندر سے ہوتی اور وہ کسی کے لیے بھی ہو سکتی وہ کوئی عام عورت کے پاس بھی اتنی ہوگی جتنی میرے پاس لیکن کیونکہ مجھے اظہار کے لیے پلیٹ فرم ملا لہذا میں اس کو اظہار کر سکتی اس کے پاس پلیٹ فرم نہیں تمہارے لیے کریٹیوٹی کیا ہے باقی بہت کرب کا عمل ہے اور خاص طور پر جو ہمارا فیلڈ ہے پرفارمنگ آرٹ جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایک چیز اور شامل ہو جاتی ہے کہ آپ کو اپنا آپ نکالنا پڑتا ہے مائنس کرنا پڑتا ہے تو یہ کوئی میں اس وقت میں شروع میں جیسے کہا تھا کہ کوئی فلسفہ بولنے کے حوالے سے یا کوئی اپنے آپ کو بہت اچھا بولنے والا بتانے کے لیے میں ظاہر نہیں کر رہی ہوں کہ آپ یقین جانے کہ لمحے کے اندر آپ نے اگر میں پناہ کی شاہ بیوی کا رول کر رہی ہوں تو پناہ کی شاہ بیوی جو ہے وہ بلکل کوسوں دور ہے سنو بیٹا عزمہ سے سنو بلکل کوسوں دور ہے اور وہ آپ کو کیمرہ آن ہو جانے کے بعد اور بتیاں جلنے کے بعد آپ کو تین منٹ کے اندر عزمہ کو پیچھے چھوڑ کے اور شاہ بیوی کو سامنے لانا تو یہ عمل موت اور زندگی کا ہوگا کہ ایک شخصیت وہ مری ہے تو دوسری شخصیت نکل کے آئی میرا نام جلال ہے یہ تمہارا بیٹا ہے میرا بچہ نہیں ہے میں تو اپنے بچے کھو چکے تم کدھر جا رہے ہو بین میں ہی رات جانا چاہتی ہوں ادھر میرا بھائی ہے ہی رات ہی رات تو یہاں سے بہت دور ہے اور قدم قدم پہ دشمنوں کا خطرہ ہے تم ہی رات کیسے پہنچ سکتی ہو وہ ایسے کیا تمہارا گاؤں رات میرے گاؤں پر بمباری ہوئی میرے کیلئے بدبخت تھی جو بچ گئی کیا نام ہے تمہارا بین شہ بی بی شہ بی بی اول تو تم یہ رات پہنچ نہیں سکتی اور اگر پہنچ بھی جاؤ تو پتہ نہیں یہ رات والوں پر کیا گزری ہو ہو سکتا ہے تمہارا بھائی کہیں ہوا کسی جگہ چلا گیا ہو میرا ایک مشورہ ہے کیا تم اس بچے کو ساتھ لے کر سرد پا کر جاؤ وہاں کیمپ میں رہنے لگو جب آلات ٹھیک ہوں گے تو نہیں نہیں میں اس زمین کو نہیں چھوڑ سکتی ادھر میرا ماباک کی قبریں ادھر میرے بچے سوئے ہوئے ہی اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی اس قدر محیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے شہ بی بی ان پاڑوں نے ہم گسر بلند رکھنا سکھایا ہے ہم سب کچھ کہو دیں گے لیکن ان پاڑوں کا سر نیچے نہیں ہونے دیں گے میں بھی ان پاڑوں کی بیٹھی ہوں ہم نے تو ایک عبادت کی طرح سے اس کو سمجھا ہم یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیٹ کے اوپر آکے یا کوئی ہمارا بڑی ٹنس ہے سیچویشن اور سین ہے اور ہم ادھر ہس رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں اور ٹھٹھے لگا رہے ہیں اور پھر فورا ہم نے شروع کر دیا تو بالکل میں آج تک میں آپ کو بتاؤں کہ میں ساری رات منٹ منٹ کے بعد میری آنکھ کھلتی تھی اور میں کیونکہ بہت دنوں کے بعد میں کیمرے کے سامنے آئیں گا اور میرے کھل دیتی ہے وہی ہی کلمی ریکارڈنگ اور پہلے ایک بیٹھ کر بسم اللہ مطلب اللہ میاں تو وہ کر رکھ لیں نا عزت میرے تو آج تک ہاتھ پاؤں ٹھنڈی ہو جاتے ہیں پسینہ آجتا ہے کیمرہ آن ہوتا ہے گلہ ایک دم خوشک ہو جاتے ہیں تو وہ عمل جو ہے نا منٹ کی موت اور زندگی کا جو عمل اور پھر فوراں آپ جب آپ کا شوٹ ختم ہو گیا تو اگر آپ شاہ بی بھی بنے پھرتے رہیں گے تو وہ پھر جو لوگوں کی وہ جو سوڈو فنکار ہوتے ہیں پھر وہ نام ہو جاتا ہے وہ تو ہر وقت فنکار ہی بنا رہتا ہے وہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ جی اگر آپ کوئی رول کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی آپ پھرتے رہیں آپ کو فوری طور کے پھر عزمہ گلانی بھی بننا ہوتا ہے کیونکہ آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ عزمہ گلانی کی دنیا ہے وہ شاہ بی بھی کی دنیا تو نہیں ہے یا کسی اور کردار کی دنیا تو نہیں ہے تو یہ بڑا کرپناک عمل ہے اچھا پھر اس سے پہلے کا ایک عمل ہے کہ آپ نے اس کردار کو اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت دی ہے وہ جو عمل ہے نا اندر جسم کے اندر ایک جسم عزمہ گلانی کی جسم میں ایک اور کردار کو اندر لے کر جانا وہ بڑا کرپناک عمل ہے کیونکہ ایک عزمہ گلانی تو نہیں داخل ہونے دینا چاہ رہے ہیں مطلب میرا دل پہ بھی قابو پا لیتا ہے نا وہ کردار تو اس کو لے کے اور اس کردار کو باہر نکلنا جو ہے یہ میکینکس جو ہیں یہ نہیں سکھائی یہ سکل نہیں بن سکتے پناہ تمہارا بہت پبلسائز پلے تھا بہت اچھے بھی تھے لیکن یہ خاص تھا جو بہت پبلسائز کیا گیا اس کو مشہوری بہت ملی ترجمہ ہوئے اس کے باہر گیا یہ بہت اوارڈز ملے اس کے اور تمہارا اپنا ایکسپیرنس یہ کلیم تو نہ کوئی کر سکتا ہے میں تو خیر بالکل بھی نہیں کر سکوں گی کہ جی میں بیسٹ ایکٹریس ہوں لیکن یہ میں ضرور کلیم کر سکتی ہوں کہ پاکستان ٹیلیویزن کی کسی فیمیل خاتون نے اتنی جسمانی سعودتیں برداشت نہیں کیوں گی جتنی میں نے اس پلے میں کی کیونکہ ایک تو وہ دسمبر کے مہینے میں شوٹنگ تھی اس کی کوئٹا میں کولپور جو میں خیال ہے بہت سب سے تھنڈی جگہ ہے وہاں پر وہ جو پہاڑوں کے درمیان جو ایک ویلی سی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی ساری شوٹنگ تھی پھر وہ گڑیانی بیچ وغیرہ میں تھی اس کا لباس جو تھا وہ ایک فروک سب لوگوں کو اگر یاد ہو کہ وہ ایک فروک اس نے پہنی بھی ہے اور چادر اوپر ڈالی بھی اب کولپور کی سردیوں میں دسمبر کی رات میں وہ ہماری شوٹنگ اس سردی کے اندر وہ مجھے پلوڑ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہی ہے زبننگے پاؤں ہیں اور گھر اس کے اوپر گر رہا ہے شہزاد خلیل اس کو ساتھ مرہوم لگانا بڑا عجیب لگتا ہے لیکن وہ بڑے ریالسٹک کی اپروچ تھی وہ پورا کا پورا انہوں نے گھر گروا دیا جب وہ بم آتا ہے اوپر سے پھیکتا ہے ہوائی جہاز پھیکتا ہے تو گھر اس کا اڑتا ہے تو اس کے بچے اور میاں جو ہیں وہ مر جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ نکلتی ہے اس میں سے تو وہ دیکھتی ہے کہ گھر اس کا پورا بم سے اڑا ہوا ہے اور بچے اور میاں مر گئے ہیں وہ اکیلی ہے تو وہ پورا گھر اس کے اوپر گرہ تھا خلیل نے پورا باقاعدہ کروایا تھا اس کو ایکسپلوزن جو ہوتی ہے کیا ہوتا ہے پھر یہ کہ پہاڑوں کے اوپر چڑھوا رہے ہیں کیکٹس ہیں پتھر ہیں ننگے پیت بڑی تکلیف ہیں لیکن بڑا مزا ہے اب یہاں پہ جواب بات کریں اب انسپریشن جیسے آپ نے اس وقت پہلا سوال مجھ سے پوچھ رہی تھے اب یہ ایک فارم ہے انسپریشن کے کہ آپ جب یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو نہ اس وقت کوئی پیروں میں پتھر چوب رہے ہیں نہ کانٹے چوب رہے ہیں تو وہ کہتی ہے میں کھانا لینے جاتی ہوں اور وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہی ہے وادیوں میں اتر رہی ہے پتھر چوب رہے ہیں برا اس کا حال ہے نہ اس کے پاس پانی پینے کو ہے نہ اس کے پاس کھانے کو ہے اور دو دن کا وہ سفر کر کے وہ جاتی ہے اور ایک بلکل جگہ جہاں پر ریشنز جہاں سب اس کو کر گئے ہیں ختم وہاں پر جا کے وہ کھانا دھونکے لاتے ہیں اور وہاں پر جاتی ہے تو وہ باہر ریشنز بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اب سامنے گھڑا پڑا ہوا ہے پانی کا اور وہ پانی نہیں پی سک رہی ہے اس کو وہاں پانی بھی نہیں ہے اس کے اندر پیاس کے مارے اس کی جان ہے وہ ہاتھ اندر میں سے پانی نکال کر اور اپنے ہونٹوں کے اوپر لگا رہی ہے تو میں نے کہا خلیل یہ تو ایسے نہیں آنے کی ایکسپریشن نہیں بن سکیں گے کہ آپ دوپہر کو لنچ کے بعد میری اگر ریکارڈنگ کریں بھرے پیٹ کے اوپر بھرے پیٹ کے اوپر تو یہ نہیں ہوگی تو شوق کی بات ہے کوئی یہ نہیں کوئی اپنا کمار کے شوق کی بات ہے میں نے کھانا نہیں کھایا سارا دن سارا دن کھانا نہیں کھایا رات کو بس جو وہی ریکارڈنگ کے بعد چھے سات بجے کھانا کھایا تھا اس کے بعد سے میں نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا تو وہ جب پانی کا گھڑا نظر آیا تو واقعی پیاس لگی تو جب انسان کو واقعی کچھ ہو رہا ہو تو وہ ایکسپریشن پہ تو آ جاتا ہے تو ایک آپ ایکٹنگ کر رہے ہوں پیاسے کی ایک واقعی پیاسے ہوں تو وہ سونے پہ سو آ گیا سونے پہ سو آ گیا مزا ہی آ گیا تو وہ بڑا مزا آیا تھا وہ مشکل مشکل بہت تھا شاہ بی بی چھتی 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 مزا ہوں ہاں سکتے ہیں جیسے انزیم ناک استرام جیسے چکم کہ سکتے ہیں پھر آپ یہ بتائیے کہ اچھی پرفارمنس اپنی ہی صحیح اس کا میار آپ کے سامنے پھر کیا ہوتا ہے سب سے بڑا جو بھی اگر تنقید نگار بھی اور تعریف کرنے والا بھی آپ کا خود ہی ہے ہونا چاہیے کیونکہ ہم خود کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کتنے حد تک آپ اس کے ساتھ آپ نے سچ بولا ہے جو کام کیا اور کتنے تک آپ نے صرف بزاتی کی یہ پتا چل جاتا ہے تو ایک سنس اف اچیومنٹ تو ہوتی ہے اس وقت اور اندر سے ہوتا ہے کہ نہیں اس وقت تو مطلب ٹھیک ٹھاک اچھی ہے آرٹسٹ ٹھیک کام کر دیا لیکن جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی کی اوپر کیا تو یہ کہ اس وقت آپ اس سارے محول کے اندر ہوتے ہیں اور جو آپ کا ایک فلو ہوتا ہے یا ایک آپ کی ایک کیا کہنا چاہیے کیمسٹری ہوتی ہے اس میں شاید وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بہت اچھا ہو گیا سارا لیکن جب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر آپ دیکھیں آپ یقین جانو میزو کہ ہمیشہ آج تک مجھے ایسا لگا اے یہاں سے ہو سکتا دعوان بہتر ہو سکتا یا گر بڑھوں گے یہ ٹھیک ہے یہ مجھے آج تک فیلنز ہوتی ہے خیاس کی ایک اور بی 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 تھی اسی نے تو اسی نے تو بتایا تھا فون پر مجھے کہ وہ اس کی ڈیڈ بورڈی لے کے اسلام بات مہنچ رہی ہے میں یہاں آیا تمہیں بتانے تو ماریا نے بتایا کہ تم چلی گئی ہو میں یہی سمجھے کہ تم غیاس کو لینے گئی ہو اسلام بات غیاس کی تیر بھولی کو میں نے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا میں نے آسیا کو بھی نہیں بتایا جیلس عورت ہے میں نے سوچا کوئی بکھیڑا نہ کھڑا کر دے دو دن تک میں نے ائرپورٹ پہ ہر فلائٹ دیکھی تمہیں بھی تلاش کرتا وہاں ائرپورٹ پہ لیکن ڈیڈ بورڈی ابھی تک نہیں آئی ہے باہر کے ملکوں میں بڑی فرمیلیتیز ہوتی ہیں بہت بکھیڑے ہوتے ہیں وائند اپ کرنے میں چھ سار لگ جاتے ہیں سرور تو ڈیڈ بورڈی آنے میں بھی تو کچھ وقت لگے گا نا نادرہ نادرہ پلیز ہمت سے کام لو اب تک میں کس چیز سے کام لیتی رہی ہو خیاس میں تو اپنا گھر بھی نہیں دیکھا جائے وہ اپنی کنیڈین بی بی کے ساتھ ہی رہتا لیکن لوٹ تو آ تھا میں نے کتنا چاہا تھا کہ وہ اپنے گر میں رہے کتنے شوق سے میں نے بنوائے تھا یہ گر اپنی چھوٹی سی فیملی کے لیے بڑا سا گھر یہ ہمارا گھر ہمیں اس کا پکا بھانا دیتا سمجھے چلو تم جاؤ بڑی شریفوں کو دھتکار رہ گیا اس دن اس بیچارے بابو کی خم خم بیزہ تھی کردی پاسا بن کے اب اسے جس کو گھر میں بٹھا کر مٹا کری تھی اسے تو باہر نکال ایک کو ادھر میں ڈھا لیا ادھر جوٹے والے کو اللو کھلا رہی ہے کیا بولا تم جوٹے والا بولا مسٹر حنیب بولو آئے مسٹر حنیب تم اس کے سنگ اپنا ڈاٹر کا سادھی کرنا مانتا وہ تمہارا ڈاٹر کو پسند نہیں کرتا یہ بات خود ہم کو مسٹر حنیب نے بولا لیکن ہم پوچھا تھے وہ اندر بیٹھا کہاں سا میٹھا تھے ہاں اس کا تو مجھو لگتا ہے میری منی کو گھسیڑتی ہے میں تو اس موچی سے اپنے جوٹے بھی نہ اٹھ پاؤ بلکل کیا بڑا تم آئے 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 رتے ہیں اپنا سنجوک بنا لے سرامے سرام کیسی رام سے گجرے تیری سنائے تُو نے بھی تو شادی کی تھی تیری یہ رام سے گجری چندر ہاں اورا سمائل سب کے بھاگ ایک جیسے نہوں میں میری اممہ کا کرے تھی کہ کرنجی آنکھوں والوں کے متھے میں سوکھنا آئیں ایسی مت کو ہوں کیوں دکھ ہوتا ہے کس تاہیں کسی کو بھی موسیقی یہ رنگو کب سے پاکل ہے اورا چھوٹا سا تھا جب سے اورا چھوٹا سا تھا جب سے ماری امم کی گود میں تھا ماری امم کی گود میں تھا ترکنے آکے مارا دونوں مودے گرے سڑک پر اورا ہم کو تو سڑکنے جب دیئے دکھی دیئے جھولی ماں موسیقی اس کو کیوں چھوڑا کس کو اس کو جس سے تاہ نے شادی کی تھی اورا امم ماری نا تجابردستی رنگو کا ہاتھ پکڑا کر بولی کہ چندن اوپر اس کا رب اور نیچے تین پھر 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 کیا پر میرا گھر والا تھا نا وہ گوریا بس نے دام پکڑ لیا رنگو کے رنگو کے دام کس سے پکڑے وہ فکیروں سے ساتھ لے جاوے تھے تو کربنا آن کے واس تے اورا گوریا نے پیسے پکڑ لیا اورا گوریا نے پیسے پکڑ لیا میں بہت ٹھاکا بہت ہاتھ جوڑے پڑ وہ بیچارہ بھی کیا کرتا تس نے بیان بیا دیا ان پیسوں سے تو وہ پھر فکیروں کی ٹولی رنگو کو لیا گئی نا چپال میں پھینسلا چک گیا گوریا پیسے نہ حاجر کر سکا چھٹائی ہو گئی نہیں تو ان نے چھوڑنا تھا میلے رنگو کو فکیرہ کی ٹولی نے مانیت اللہ علیہ ازمہ گلانی ایک بیوی ہے ایک ماں بھی ہے اب ایک پروفیشنل عورت بھی ہے تو یہ کچھ کافی بیلنسنگ ایکٹ ہے کسی بھی عورت کے لیے کہ کہیں کمی نہ رہے اور کہیں ان تینوں چاروں میں چھپیوئی ایک ازمہ خود بھی ہے جو بال بھی کٹوانا چاہتی ہے درزی کے پاس بھی جانا چاہتی ہے گھپیں بھی ماننا چاہتی ہے ہسنا بھی چاہتی ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے پھر اور اس میں کیا کیا سیکریفائسز ہیں اس میں کون پیچھے رہ جاتا ہے اس میں کوئی پیچھے نہیں رہتا جی بلکہ پیچھے تو خیر میں خیال میں بہت آپ نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں غائب ہو جاتا ہے باقی کوئی بھی نہیں ختم ہوتا کوئی بھی نہیں سب بڑے فور فرنٹ میں ہیں وہاں بھی ہیں سارے کردار جو ہیں وہ سامنے رہتے ہیں بس وہی عظمہ گلانی کہیں چل پڑتی ہے مچہری پیچھے کھو جاتی ہے کہیں پیچھے رہ جاتی ہے پیچھے تو ہماری سوسائیٹی کی ہر عورت انگری ہومن ہے یہ ٹرمنالوجی ہماری ہر عورت کے اوپر فیٹ بیٹھتی ہے اور خاص طور پر اگر میں اور نیرو ڈاؤن کر دوں تو شہری ایڈیوکیٹڈ درمیانے درجے جو میڈل کلاس کی خاتون ہیں وہ تو ساری بڑی ناراض ہیں اس کو آپ چاہے فرسٹریشن کا نام دے دیں لفظ تو کوئی بھی دے دیں لیکن اندر سے وہ اتنی ناراض ہے ہماری عورت یہ خاص طفقہ کے میں بات کر رہا ہوں بڑی اس کی ناراضگی ہے اس لئے کہ اس کو تسلیمی نہیں کیا جا رہا ہے کتنے سال ہو گئے مطلب پچھے سال تو مجھے ہو گئے پچھے سال کوئی چھوٹا وقت نہیں ہوتا تھوڑا وقت نہیں ہوتا آپ بھاگتے 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 پانچ سال کے بعد میں نے سوچا کہ اب شاید انقلاب آ رہا ہے اور میری فردست میں نے کہا نہیں نہیں چلا اور پانچ سال دے دوں اور پانچ سال دے دوں پچھے سال ہو گئے اور جو میں یا میرے ساتھ کی اور خواتین کرنا چاہتی ہیں یا جس طرح سے زندگی گزارنا چاہتی ہیں وہ ان کو ملی نہیں رہا ہے میرے جو آورز ہیں دن بھر کے اور اس میں میرا اپنا قصور ہے اپنا قصور سے مراد میرا یہ ہے کہ میرے اندر خمیر کے اندر مجھے اتنا گلت دے دیا ہے پچھپن سے میں یہ گلت جو ہے وہ اپنے اندر لے کر آ رہے ہیں کہ میں اس کو جی میں بتاتی ہوں وہ گلت کیا ہے کہ میں صبح میرا ایوریج ٹائم جی صبح ساڑھے نو دس بجے میں آفیس سے جاتی ہوں اور سارا کام ختم کر کے کوئی ساڑھے ساعت آٹھ بجے میں جی میں واپس گھر پہنچتی ہوں ایوریج ٹائم میں رہی ہوں مرد اگر اتنے لمبے آورز کر کے میری ٹریولنگ اتنی ہے آپ دیکھتی رہتی ہیں مرد اگر اس لیول کا کام کرے تو آپ یقین جانیں کہ عورت اس کو بالکل یوں عورت کیا ماں ہے بچوں کو سو رہے ہیں پھر کوئی تیر ڈیسٹر نہیں کرو یہ